جیجرام جیسیرام جیہو باغیسور دھام سرکار آج کے اس کہانی میں ہم لوگ جانیں گے کہ جب ایک گاؤں والوں نے اس باغیسور بھکت کا بہت مجاک اڑایا اور اپمان کیا اس کے ساتھ ساتھ ان گاؤں والے نے اس باغیسور بھکت کو ایک جو باغ کے سامنے پھیک دیتا ہے تو اب باغ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے سائد آپ اس گھٹنا کو سن کر کے دنگ رہ جائیں گے اس وجہ سے اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھے گا اور یہ آپ کو بھگوان پر بھروسہ ہے تو اس ویڈیو کے انتھ تک جرور بنے رہیے گا تو ایک بار کی بات ہے کہ ایک بابا جی تھے وہ ہنوان جی کے بہت بڑے بھکتی تھے اس باغیسور بابا کے آسرم میں ہی رہ کر کے وہاں پر ان کے نت بھکت کیا کرتے تھے جب انہوں نے کافی بھکتی کا گھان پرابت کر لیا اس ہنوان جی کے بھکتی کا انہیں آسرہ پرابت ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یدی ہمیں ایسا گھان پرابت ہوئت میں ایک گھان دوسرے لوگوں کو بھی باتوں تو وہ بابا جی اس من کی بات کو لے کر کے دیساتن پر نکل چلتے ہیں کہتے ہیں کہ گاؤں میں پلے بھرمڑ کروں گا گاؤں میں دیکھوں گا کس بیچار کے لوگ ہیں اور وہ بابا ایک گاؤں میں تھارتے ہیں لیکن اس گاؤں کے لوگ بالکل ہی کوئی بھی بھگوان کی نام کی کوئی چیز نہیں اس گاؤں میں کوئی پوجہ پارٹ کوئی آستھا نام کی چیز ہی نہیں تھی وہ بابا سوچے کہ کیوں نہ اس گاؤں کے پلے لوگوں کا بدھی بھرمیت کیا جائے چنج کیا جائے اس کی وجہ سے وہ بابا وہیں پر ایک چھوٹی سی کٹیاں بنا کر کے رہنے لگتے اس گاؤں میں بھگچھاتن کرنے چاہتے اور جو کچھ بھی مل جاتا اس سے لے کر کے وہ اپنا جیونیاپن وہاں پر کرنے لگے لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے کہا ارے آپ تو کہیں پر جا رہے تھے لیکن آپ یہاں پر کٹیاں بنا کر کے کیوں رہنے لگے کیا اجرود ہے آپ اپنے جگہ پر جائیے لیکن بابا نے کہا نہیں اسائد آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے کہ میں یہاں پر کیوں رکھا ہوں آپ لوگوں کے اندر صد بودھی نہیں ہے بھگوان نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس بھگوان کے اس حنوان جی کے کرپہ آپ نہیں سمجھتے ہیں آپ لوگ انیتی کے راستے پر چلتے ہیں لیکن اس گاؤں والوں نے کہا بابا اے تم اپنا پاکھنڈ اپنے پاس رکھے رہا ہو میں تمہاری اس باتوں میں نہیں آنے والا ہوں ہم لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب ٹھیک ٹھا کر رہے ہیں کوئی اس میں آپتی نہیں ہے لیکن وہ بابا کی باتوں کو کوئی نہ سنا وہ بابا نت وہیں اٹھتا اپنے کھٹیاں میں بھگوان کا بھوگ لگاتا بھگوان کے پوجہ کرتا 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 اسی میں لگا رہتا لوگ تو اس بابا کو پاگل بھی کرنے لگے یہ بابا پاگل ہے سٹھی آ گیا اس کو کچھ نہیں سمجھ جاتا ہے کہ جیون میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن وہ بابا کسی کا کچھ نہ سنتے لیکن اگر کوئی ان سے ملنے کی بھی کوشش کرتا تو وہ اسے ہمیشہ صدبودی کا ہی راستہ دیتے لیکن وہ گاؤں والوں کے بیچار میں بلکل ہی انیتی کی بھرا ہوا تھا وہ گاؤں والوں اس بات کو ماننے کے لیے ہی نہیں تیار تھے ہر بار وہ بابا کا اپمان کر دیتے تھے مجا کڑا دیتے تھے لیکن وہ بابا سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کے اندر اگیانتہ پھیلی ہوئی ہے اس وجہ سے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایک بار اچانک گاؤں میں ایسا کچھ سور ہونے لگتا ہے جب اچانک سور ہونے لگتا ہے بابا تو مست اپنے مگر میں لگے ہوئے تھے انہیں ایسا پتا چلتا کہ گاؤں میں سور ہوا ہے تب تک کہ ایک آدمی ان کے کٹیا کے آگے سے بھاگتا بھاگتا ہوا جا رہا ہے بابا نے رکا رکو 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 کیوں بھائی بھاگ رہے ہو اس آدمی نے کہا بابا جلدی تم یہاں سے بھی بھگو نہیں تو تم کو بھی کھا جائے گا ارے کون کھا جائے گا بھائی اس نے کہا گاؤں میں ایک بہت ہی کھنکھار جانور آگیا چیتا آگیا ہے اور وہ چیتا گاؤں کے لوگوں کو تباہ کر رہا ہے جس کو پا جا رہا ہے مار کر کے کھا جا رہا ہے وہ بابا کہتے کہ ایسی بات ہے وہ بابا اس بات کو پتہ کرنے کے لئے سواستو ہے کی نہیں ہے اسی رات کو اس گاؤں میں چل چلتے لیکن دیکھتے ایک جگہ پر کھاپری بھیڑ لگی ہے اس بھیڑ میں جاتے ہیں بابا نے کیا دیکھا بابا نے دیکھا کہ جو کھنکھار چیتا ہے ابھی حالی میں ایک گھر میں سے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے موہ میں دبوج کر کے لیے جا رہا ہے وہ مجھلہ جس کا بچہ تھا روئے جا رہی ہے گاؤں والے اسے بنتی کرے بچا لو میرے بچے کو بچا لو رچھا کرو لیکن کوئی بھی گاؤں کا آدمی اس چیتا کے پاس جانے سے ڈرتا تھا کیونکہ وہ چیتا بہت ہی کھنکھار اور سائج جو بھی جاتا اس کو مار کر کے کھا جاتا اس کو مار دیتا ہے جس کے ڈر کے وجہ سے کوئی بھی اس بچے کو بچانے نہیں گیا اور وہ چیتا اپنے دانت میں اس بچے کو دبوج کر کے لے کر کے چلا گیا جنگل کی اور اس بابا نے کہا اگر تم سب کیوں اتنا رہ رہے ایسی یادی پرابلم ہے تو کیا اس بچے کو بچا نہیں سکتے گاؤں والوں نے کہا بابا سائج تم نہیں جانتے ہو بہت ہی کھنکھار جانور ہے یادی تم جاؤگے تو تم کو بھی کھا لے گا مار دے گا بابا نے کہا یادی میں بچے کو لا دوں تو اس گاؤں والوں نے کہا یادی بچے کو لا دیے تو میں سمجھوں گا اور میں تمہارے دھرم کو اور میں تمہارے بھاگوان کی ہمیشہ میں پوجہ کروں گا اور ایک مندر بھی بنوانگا بابا کو یہ بڑا ہی اچھا موقع تھا بابا نے اپنے حنوان کو یاد کرتے ہوئے اپنے بھاگوان کو یاد کرتے ہوئے کہا ہے بھاگوان آج یہ میری پریچھا ہے کیونکہ جیون مرر تو ہم بس یہی جانتے ہیں کہ تیرے ہاتھوں میں ہے جیون مرر کسی آدم یا کسی جانور کے ہاتھوں میں نہیں ہے یدی تو چاہے تب ہی وہ مر سکتا ہے یادی تو چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج بس میری پریچھا ہے بھاگوان اور آج میں اگر پریچھا میں پاس ہو گیا تو آج اس گاؤں کے سبھی لوگ تجھ پر بھروسہ کرنے لگیں گے بھسواس کرنے لگیں گے وہاں بابا جی اس بچے کو لینے کے لیے اس چیتہ جہاں پر گہ رہا تھا جھاڑی کی طرف جاتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر چیتہ بیٹھا ہوا تھا ابھی وہ بچہ کو کھایا ہوا نہیں تھے ایک جگہ رکھا ہوا تھا اور وہ بچہ روے جا رہا ہے روے جا رہا ہے اور وہاں پر وہ بھاگوان سے بس بابا جی بنتی کر کے ہے بھاگوان کچھ ایسا رحم دل دکھاؤ تاکہ اس چیتہ کے اندر میرے پرتی محبت میرے پرتی پریم اجاگر ہو جائے اور وہ میرا گلام بن جائے اور آہ کر کے میرے چرنوں میں جھگ جائے ہے بھاگوان کچھ ایسی کرپا دکھاؤ اور جیسے ہی اس بابا کو اس آدمی کو وہ چیتہ دیکھتا ہے تو اس کی طرف جردار حملہ کرتا ہے اس بچے کو چھوڑ کر کے لیکن وہ بابا بلکل ہی رہتا نہیں ہے ساید اس چیتہ کے اندر بھی ایسی اچھا جاگریت ہو جاتی کیا کہ سب لوگ تو ڈر کے بھاگتے ہیں لیکن یہ تو بلکل بھاگ ہی نہیں رہا اور پتہ نہیں کیا اس چیتہ کے من میں ایسی اچھا جاگریت ہو جاتی کیا صدبدی پرابت ہو جاتا ہے کہ وہ آتا ہے کھانے کے لیے لیکن پاس میں آ کر اس بابا کے چنڑوں میں نتمستق ہو جاتا ہے اور وہ ان کے گلامی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سہلانے لگتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ چیتہ ان کا گلام بن گیا ہے اب تو وہ بابا کے پیچھے پیچھے گھومنے لگا وہ بابا اس چھوٹے سے بچے کو ہاتھ میں لے کر کے گاؤں کی طرف نکلتے ہیں جیسے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو ان گاؤں والوں نے دیکھا بلکل ہی اچھم بھی ترہ گئے کہ وہ بابا آگے آ رہے ہیں گود میں بچے کو لیے ہوئے اور پیچھے پیچھے وہی چیتہ کھونکھار چیتہ ان کا ایسا لگ رہا ہے گلامی کرتے ہوئے آ رہا ہے بابا نے آیا اور اس چھوٹے سے بچے کو اس محیلہ کے ہاتھ میں دے دیا اور سبھی گاؤں والوں نے ان کے دھرم کو سویکار کیا ان کے بھگوان کو سویکار کر اس گاؤں میں ایک بھب حنوان جی کا بھی مندر بناوایا اور وہاں پر اس دن سے وہ گاؤں والے بھگوان کی پوجہ ارچنا میں لگ گیا کیونکہ ان لوگوں کو بھروسہ ہو گیا کہ ہاں بھگوان پر بسواج کرنے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے نہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے جیون مرر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے ان بابا نے کہا جو آج تم لوگوں کو بنایا ہے وہی اسی بھگوان نے بنایا ہے چاہے میرے کو بنایا ہے چاہے تم کو بنایا ہے لیکن بس سمجھنے کا پھر ہے جس دن آدمی کے اندر یہ صدبودی پرابت ہو جاتی ہے اس کو واسطوی کے جعان پرابت ہو جاتا ہے وہ گاؤں والے پورے کے پورے سچے سناتن دھرم کو سویکار کر کے اس حنوان جی کے بھکت بن جاتے ہیں